بارگاہِ رسالت ماف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جہاں سے کائنات کی بقا کے لیے آج بھی رحمت و رزوان کی بارشے ہو رہی ہیں اور عقیدت و محبتوں کے پھول نچھاور ہیں صحابہِ اکرام اور شہدہِ عزام رزوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہم اجمعین کی بارگاہوں میں جنہوں نے قرنن بادہ قرنن اور نسلم بادہ نسلن دارو رسن کے پھندوں کو چومتے ہوئے اسلام ہم تک پہنچایا میرے بہت عزیز دوست انجینئر سید حماد حسین صاحب محترم فراز رزا صاحب عمر حماد صاحب شعیف سمی صاحب حاضرین محفل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یقین جانئے آج یہ پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے آج سے دس بارہ سال پہلے کی ایک نشست یاد ہے مجھے ایک ٹیبل کے دائیں بائیں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور آٹھ دس بارہ افراد ہوں گے اور ہم گفتگو کر رہے تھے آج ماشاءاللہ کاروان بہت بڑا ہو گیا ہے اور جس وقت حماد بھائی نے دعوت دی دی تو میرے ذہن میں بھی وہی پروگرام کا خاکہ تھا اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رکھے سلامت رکھے چراغاں جاری ہے روشنی ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے قبل کچھ بچوں نے اور کچھ بڑوں نے تقاریر کی اور میں سمجھتا ہوں جو ساری باتیں مجھے کہنی تھیں وہ سب کہہ چکے ہیں خودی ہے سر نحا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ اور کسی نے اس شیر کو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ خود کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے خود کو مٹا کر خودی میں وسال پیدا کر کہ سوائے ہو کے غیر ہو نہ رہے اتنا مٹا دو بہت اچھا ایک جملہ کسی نے کہا کہ اقبال نے جو یہ خودی کو بیان کیا تو کہا کہ خودی ہے کیا تو اسی کو ڈیکوڈ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ خودی ہے سر نحا راز ہے چھپا ہوا لا الہ الا اللہ جب یہ لا الہ الا اللہ یہ پیدا ہو جائے ابھی تو ہم سب زبان سے یہ کلمہ ادا کرتے ہیں لیکن جب یہ کلمہ کا اثر انسان کے جسم و روح میں پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ دشت تو دشت دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اقل ایک طرف ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے اسی طرح ابھی سید عمید صاحب کہہ رہے تھے کہ تاریخ بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی کیوں جلا دی تھی بھائی کشتیاں کیا چیز تھی خودی ہے سر نحا لا الہ الا اللہ یقین کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے ہمارا علمیہ کیا رہا ہمارا علمیہ یہ رہا کہ ہمیں ایسی قیادت میسر نہ آسکی جو خودی سے واقف ہوتی ہے ایک بچی آئی اس نے بھی کچھ بہت اچھی تقریر کی ظلم و ستم معاشرے کے بیان کیے بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ دیندار طبقہ ایسا ہے جو ہاتھ باندھ کے عرباب اقتدار کے سامنے کھڑا ہوا ہے اہوانِ صدر میں جب میں نے ایوارڈ لیا تو وہاں ایک عجب منظر جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جو شخص آتا تھا اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے وہ یہ کہتا تھا کہ جناب حکومت کیا شاندار کام کر رہی ہے اور اہوانِ صدر سے باہر نکل کے سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا دیکھو تو اندازہ ہوتا ہے کہ بلکل اس کے اپوزٹ چل رہا ہے ماملہ یہ ہوا کیا ہے یہ ماملہ کیا ہے دیکھئے یہ کہنا کہ میں نے عبادت کر لی کہ میں نے اپنے لی کی جو فکر اور جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ کہاں ہیں اقبال کے اس مصرے میں خودی ہے سر نہا لا الہ الا اللہ تو دوسرا حصہ پوشیدہ ہے اس میں محمد الرسول اللہ بھائی خودی تو مل گئی سے یہ راس پتا چل گیا تیہ کیسے ہوگا کہ انفان نفس کیسے حاصل ہو اپنی شخصیت کو کیسے پہچانا جائے کہا آئیڈیل جو ہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس ودن حسنہ ان کے سن کو دیکھو یہ رول موڈل ہیں چلنا کیسے ہے آگے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتوں پر اختلافات ہیں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کو اختیار کریں یا اس کو اختیار کریں بہت ساری باتیں لیکن اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام عطا کیا ہے اس نظام کو نافذ کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اب ہوا کیا مذہبی طبقے نے ایک نعرہ بلند کیا کہ جناب ہم نے عبادت کرنی ہے سماجی حلقوں نے کہا کہ ہمیں صرف قدمت کرنی ہے تو جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو مجھے ایک حکایت یاد آ جاتی ہے ایک کسان جا رہا تھا جب جنگل سے گزرا تو راستے میں اسے ایک شیر نظر آیا اسے حکایت ہی سمجھئے گا اسے جب شیر نظر آیا تو شیر کا مو مثال کے طور پر اس طرف تھا اور کسان ادھر سے جا رہا تھا اس کا مو جو ہے وہ دو درختوں کے بیچ میں کسان نے سوچا اگر میں نے اس کی دم پکڑ لی تو بڑا معاملہ آسان ہو جائے گا اس شیر مجھے کھا نہیں سکے گا ادھر شیر بھی اسی انتظار میں تھا کہ بھئی ذرا کسان ادھر سے گزرے اور میں اسے چیر پھاڑکا ہوں کسان نے ہوشیاری دکھائی اور اس کی دم پکڑ لی اب شیر ادھر زور لگائے ادھر زور لگائے اچھی وہ غریب معاملہ ادھر حالت یہ کہ اب کسان کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگاتا اور شیر کی دم اب چھوٹی کہ تب چھوٹی والا معاملہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا ہے کہ اتنے میں ایک بھکشو ماں سے گزرا بھکشو سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں بچہ نہیں سمجھتے ہیں بدھ مت ایک مذہب ہے اس کے جو راہب ہوتے ہیں جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں جو اس کے مبلغ ہوتے ہیں انہیں بھکشو کہتے ہیں تو بھکشو ماں سے گزرا تو اس نے کہا بھائی بھکشو یہ شیر مجھے کھا لے گا اور تمہیں بھی کھا لے گا اگر میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا دوں کیا ہی اچھا ہو کہ وہ میری کھدال پڑی ہوئی ہے اسے اٹھاؤ اور اس سے اس شیر کو مار دوں بھکشو نے کہا کہ بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتا کسان نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے بھائی بہت تھوڑی دیل لگے گی یہ چیر پھڑ کھائے گا ہم دونوں کو ہم نہیں بچ پائیں گے بات یہ ہے کسان بھائی کسان کہ تم بات تو صحیح کہہ رہے ہو سمجھ تو آ رہی ہے مجھے لیکن جو میرا مذہب ہے نا وہ کہتا ہے کہ کسی جاندار کو نہیں ماننا ہے کسی جاندار کی جان نہیں لینی ہے بھائی یہ میرا مذہب کی تعلیمات ہیں میں نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے میرے اصلاف نے مجھے یہی سکھایا ہے اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ تم اس شیر کی دم پکڑ لو خودال سے میں مار دوں گا تمہیں شیر کی دم پکڑنے پہ تو منع نہیں کیا نا تمہاری کتابوں نے تمہاری فکر نے تمہاری تہذیب نے تمہارے مبلغین نے تمہارے اصلاف نے اس نے کہا ہاں اس کے لئے منع نہیں کیا کہا ٹھیک ہے بخشو نے شیر کی دم پکڑی آہستہ آہستہ کسان نے وہ دم چھوڑ دی کسان نے اس سے پوچھا اچھے طریقے سے پکڑ لی ہے بخشو نے کہا ہاں اچھے طریقے سے میں نے دم پکڑ لی ہے کہا ٹھیک ہے جو اس کے بعد کسان نے اپنا رمال سے پسینہ پہنچا اور خودحال اٹھا کر ایک طرف جانے لگا تو بخشو نے کہا ارے بھائی کہاں جا رہا ہے اس شیر کو ماننا ہے کسان نے اس کے پیروں کو ہاتھ لگایا کہا بھائی بخشو آج تک تمہیں گمراہی کے گڑھے میں گرا ہوا تھا آج تک تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کسی جاندار کو ماننا نہیں چاہیے یہ تو آج آپ نے بتایا تو اسلاف کی جو آپ کے اسلاف کی روشنی میں میں نے اب تیع کیا کہ میں بھی کسی جاندار کو نہیں ماروں گا بھائی ٹھیک ہے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور کہا کہ بھائی اب کوئی اور آدمی آئے جو آپ کے فکر و نظریے سے اتفاق نہ رکھتا ہو شاید وہ شیر کو مار دے تو آپ کی جان بچ جائے صورت حال کو اب دیکھی ذرا اس تناظر میں کہ عالمی حالات ورلڈ بینک آئی ایم ایف آپ کو شاید بہت ساری چیزیں علمیں نہ ہو جان پرکنز آئی ایم ایف کا ایک پرانا بندہ ہے اس نے اپنی کتاب لکھی معاشی دہشت کر دی The Economic Hitman کے نام سے اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ہم مجبور کر دیتے ہیں کہ تمہیں قرض لینا پڑے گا اور وہ مثال دیتا ہے کہ جب ہم جاتے تھے تو ہم ان سے کہتے تھے کہ میری کوڈ کی دو جیبیں ہیں ایک جیب میں پیسٹری ہے اور دوسری جیب میں پیسٹل ہے تم چوس کر لو کہ تمہیں کیا چاہیے یہ آئی ایم ایف کا جو جال ہے یہ بہت مشکل ہے بہت پیچیدہ ہے سوال صرف اتنا ہے کہ اس جات سے اتنی قوم کو نکالنے کے لیے سماجی مذہبی اور سیاسی رہنما کھڑے کیوں نہیں ہوتے یہ بھائی بھکشو کیوں وہ نہیں رہتے ہیں خودی کا سر نیا ہے لا الہ الا اللہ صرف تے کر لو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوال اللہ کے جب یہ خودی آ جائے تو پھر کہاں دیکھتا ہے اس کی منزل کہاں دکھائی دیتی ہے اسے آسمانوں کی جانب دکھائی دیتی ہے تو میرے دوستوں میرے بچوں کوشش یہ کرنی ہے کہ کچھ اویرنس پیدا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پرگیام کے بعد کل وزیر آزم صاحب ایک اعلان کریں گے بھائی بہت زبردست پرگیام تھا سمجھ آگئی بدعیونی صاحب کی تقریر آج سے ہم خودی پر عمل کریں گے ایسا نہیں ہے لیکن ایسا ضرور ہے کہ شاید یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوں ان میں سے کوئی بچہ آگے بڑھ کر اس ملک کا وزیر آزم بن جائے یہ ناممکن نہیں ہے تو آج جو بات ہم نے کہی ہے کہ شاید اس چراغ سے کئی چراغ جل جائے تو اللہ کریم انہیں حمد دے طاقت دے توفیق دے یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا نسبت بہت اچھی چیز ہے نسبت بہت اچھی بات ہے نسبت کے فائدے ہیں لیکن نسبت سے آپ یہ تیہ کرنے کے جی اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے تو یہ ہماقت ہے آپ کی سوچنے کا انداز بالکل غلط ہے اصل میں ایک طبیل عرصے تک جو ہمیں شراب دی گئی نا فکر کی وہ یہ دی گئی کہ آپ نے نسبت ہو گئی کافی ہے نہیں سرکار نہیں ناظرہ میری اس بات سے آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو ایسا نہیں ہے پہلے پارے کی آخری آیت میں یہی بیان کیا قرآن نے کہ ان کا وہ ان کا اسلاف تھا ان کا معاملہ تھا تم اپنی بات کرو تمہارے عمال تم سے پوچھے جائیں گے ہمیں کیا بتایا گیا کہ بھئی حضور غوث آزم کا ایک دھوبی تھا قبر میں اس سے سوالات ہوئے اس سے پوچھا گیا اس نے کہا بھئی میں باقی کچھ نہیں جانتا میں غوث آزم کا دھوبی ہوں بخش دیا جائے بخش دیا گیا بھئی یہ تو بہت آسان اور بہت شورٹ کٹ قسم کی حکایات اور روایات بیان کی گئیں یہ پہاڑی پہ چڑھنے والا معاملہ جو غزوے بدر و عہد میں آتا ہے ہمارے سامنے یہ کہا جاتی ہیں یہ مثالیں یہ کہا ہیں یہ شعبہ ابھی گھاٹی میں شعبہ ابھی طالب کی گھاٹی میں یہ تین سال تک جو اسے جیل بنا دیا گیا جہاں پر جو ہے وہ دانہ پانی نہیں پہنچ سکتا یہ کہاں ہیں مثالیں یہ کیوں نہیں سکھائی گئی ہمیں سوچنی کی باتیں یہ ہیں میں نسبت کا انکار نہیں کر رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اصحاب کعاف کا واقعہ سنایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو کتہ ان کے ساتھ ہو لیا تھا کتہ جنت میں جائے گا اوہ بھائی وہ اصحاب کعاف جنہوں نے بادشاہ کے روبرو جو حق بیان کیا تھا ان کی مثال قرآن نے تمہیں دیئے کہ تم یہ بنو تم لوگوں کے لئے نجات دہندہ بنو تم ایک عجیب قسم کے معاملات میں وائزین نے جو تقریریں کی وہ ہمارے فکر بن گئی معذرت کے ساتھ ہمارا سلجا ہوا طبقہ بھی اس سہلاب میں بہ گیا تو بات بس اپنے اقتتامی جملہ کہ خودی ہے سر نیا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ اور اغبال نے جو کہا تھا نسبت پہ میں نے بات کی وہ مصرہ ہے نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تمہیں کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے تو اپنے اسلاف سے حقیقی نسبت کو اس حقیقی تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں اور وہ تعلق کیسا ہے کہ وہ مادیت کے جن کو قریب نہیں آنے دیں مادیت کو قریب نہیں آنے دیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک میں آپ نہیں جا سکے اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا واپس آنے کے بعد تو غصان کے بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں منصب بھی دیں گے دولت بھی دیں گے ہمارے پاس آ جاؤ تو وہ روتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اب تو کافر بادشاہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں ابھی بھی سرکار علیہ السلام ان سے بات نہیں کر رہے ہیں یہاں تک ایک طویل عرصے بعد غالی مند جمعہ ذہن میں آ رہا ہے تین ماہ کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی لیکن اس میں بندہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا یہ ہے وہ خدی یہ ہے وہ راز لا الہ اللہ یہ ہے اس کی چاشنی حقیقی کہ جب یہ آپ کے اندر آ جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ حضور گھر میں بچے بیمار ہیں آزمائش ہے یہ نہیں کہیں گے اللہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے ساری بیماریوں نے ہمارے گھر کا رخ دیکھ لیا ہے جب آپ کے اندر یہ خودی پیدا ہو جائے گی اور آپ اس سنت کو جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہے کہ وہ نظام قائم ہو جائے تو پھر آپ کو روڑ پر کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس سفیر کو نکال دو خلافت عثمانیہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب برطانیہ نے ایسی کوئی کوشش کی تو خلیفہ نے کیا کہ ٹھیک ہے ایسی جرت تک پیدا ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ سنت پہ آپ عمل کریں گے خدی ہے سر نہا لا الہ اللہ خدی ہے تیغ فسان لا الہ اللہ وما علینا اللہ المبین